یہ سکول کی گفلت ہے یہ اکسیڈنٹ نہیں ہے جانبوجھ گے کیا ہوا ہے ہم نے پہلے سکول کو چیتا ہے اس بارے میں اس کی کئی برشکایت لگی ہے وہ دار رو پی کر گفلت کر کے دار تھاڑ سکی آئی جی یہ اکسیڈنٹ نہیں ہے یہ حادثہ ہو گئی اب جن بچوں کے یہ حادثہ ہوا ہے ان کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی اور ایک بات اور بھی ہے اس سکول کے جو پرنسپل کو پہلے آگت کروا دیا گیا تھا دو میں نے پہلے بھی یہ بتا دیا گیا تھا اور آج بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ سکول کے جو بس کا دھائیور اس نے واین لے رکھیے سرا پی رکھیے ہریانہ کے مہیندرگر جلے میں ایک سڑک حادثے میں چھے چھاتروں کی موت کے بعد پورے پردیش میں ہڑکم مچ گیا حد سے کے بعد حریانہ سرکار نے بڑا ایکشن لیا ہے سکول پرنسپل دپتی راو کو پولیس نے حراسط ملی لیا ہے ماملے کو لے کر اب جو جانکاری سامنے آئی ہے وہ اور بھی زیادہ حیران کر دینے والی ہے ماملے پر پرنسپل دپتی کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے نسے میں دھد بس ڈرائیور کو کھیڑی گاؤں میں گرامینوں نے روکا تھا ڈرائیور کے نشے میں ہونی کی جانکاری گرامینوں نے پرنسپل تک کو دی تھی پرنسپل نے گرامینوں کو آشواسن دیا تھا کہ آج ڈرائیور کو جانے دیجئے کل سے ہٹا دیا جائے گا پرنسپل نے اچیت قدم اٹھا لیا ہوتا تو بچوں کی جان بچ جاتی آروپی برس ڈرائیور سہلنگ گاؤں کا رہنے والا ہے ہاتھ سے کے وقت بس ڈرائیور نشے میں دھد تھا سکول پرنسپل کوئی سکول سے ہی پولیس نے ہراست ملیا پولیس نے ڈرائیور کے آفیس میں کچھ دستاویج بھی اپنے قبضے ملیے ہیں پرنسپل نے پورے ماملے پر چپی سادھ رکھی ہے بس میں 35 سے 40 بچے سوار تھے جانکاری مطابق گاؤں انہانی کے پاس سکول بس اوور ٹک کرتے ہوئے اچانک پلٹ گئی اس دوران جذوردار دھماکہ ہوا اور چیک پکار مچ گئی ہادسے کی سوچنا پر لوگ بھی موقع پر اکھٹا ہو گئے ہادسے میں چھے بچوں کی موت ہو گئی اور بیس سے زیادہ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے آج اید پر سبھی سرکاری دفتروں اور سکولوں میں چھٹیاں تھی اس کے بعد بھی سکول نے چھٹی نہیں کی تھی رد ہوگی اسکول کی مانتہ جیلا اوپایوک مونکہ گپتہ نے کہا ہے کہ یہ کافی دکھت گھٹنا ہے پرشاسن پوری مستعدی کے ساتھ کام کر رہا ہے ہمارا پورا پریاس ہے کہ جو بھی بچے اس حادسے میں گھائل ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے سوست ہو کر گھر لوٹیں دوشیوں کو بلکل بھی بکشا نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ آج اید کی سرکاری چھٹی تھی لیکن پھر بھی پرائیوٹ سکول چلایا جا رہا تھا اس کے لیے بھی پرشاسن نے اس کی مانتہ رد کرنے کے لیے پروپوزل اوچھ ادھکاریوں اور سرکار کو بھیج دیا ہے جو نظر نے گی پرشاسن کی دیکھیں یہ سنگیان میں آیا کہ یہ پرائیوٹ سکول جو ہے آج چھٹی کے دن چلا رہا ہے اس پہ ایکشن بلکل لیا جا رہا ہے اور چھٹی ہونے کے مانتہ رد کرنے کے لیے بھی اوپر بھیج دیا گیا پروپوزل کتنے لوگوں کے بچوں کے مرنے کی پشتی اب تک پرشاسن کی طرف سے ابھی تک چھے کیشوٹیز ہوئی ہے سکشہ منترین کے ساتھ کی پشتی چھے کی اوفیشل پشتی ہم کر سکتے ہیں گھائل بچے ابھی ہمارے گیارہ بچے ماترے کا ہسپٹل ریواری میں چل رہا ہے دو بچے کا کنینہ میں چل رہا ہے اور کچھ دو تین بچے اور ہیں جن کے پیرنس ان کو پرائیوٹ ہسپٹل میں لے گئے ہیں لیکن ابھی کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور بیسٹ پوسیبل ٹریٹمنٹ جو ہے سرکار کے دوارے ان کا کرایا جا رہا ہے ان کے انکوائیری کرانے پر یہی پتا چلا ہے کہ کمی تھی اسکول بسوں کی فٹنس چک کرنے کے آرڈر مہندگر اسکول بس حاجسے میں پریوہن منتری اسیم گویل نے پورے پردیس کی اسکول بسوں کی فٹنس چک کرنے کے آرڈر دیئے ہیں جلا شکشہ دیکاریوں کو فٹنس چک کرنے کے لیے سرکولر جاری ہوگا اسثانی دی ٹیو کو پولیس کے خلاب فٹنس چک کرنے کے بھی آدیش دیئے گئے ہیں ماملے پر راجی کے مکہ منتری نائب سنگھ سینی نے بھی پرتکریہ دی ہے میں بہت آہات ہوں میری سمیندنیں ان سبھی سوک سمت پریواروں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حادثے میں اپنے بچوں کو کھوئے ہیں اسثانی پرساسن گھائلوں کے دیکھ بال کے لیے پوری طرح سے مستعد ہے اس حادثے کی جانچ کروا کر کے جو بھی دوسری بکتی ہے اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی اور کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ لگاوا ہے ہم یہ بھی سمشت کر رہے ہیں کہ بچوں کو جنہوں نے اپنی جانچ گوائی ہے پریواروں کو اچھیت ماؤ جا اور جو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں گھائل ہیں ان کے علاج کے لیے بھی سرکار پرون روپ سے ان کی دیکھ وال کے لیے تیار ہے رائے ہی شکریہ موسیقی